شیر مر جائے گا کبھی لگلی نہیں کہا سکتا پھر قومی مسلم کے نوجوانے جب اللہ نے تمہیں شیر کی طرح بتایا ہے تو تمہاری غزہ شلاب پینہ نہیں تمہاری غزہ تو آبِ زمزم پینہ اے شک بہت اچھا ہے بہت 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 شیر کی طرح دینا جاتے ہو تو تمہاری غزہ شلاب پینہ نہیں تمہاری غزہ تو آبِ زمزم پینہ ہو تمہاری غزہ آبِ زمزم تمہاری غزہ سکتا لگانا نہیں تمہاری اللہ کے پر تمہارا طریقہ تو نمازوں کی پابندیا کرنا ہے جی بہت اچھا تھا اللہ کے پر کس راستے پر آگئے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا تجھے سجدہ کریں گے لیکن اس کو سجدہ نہیں کرتے پانچ بقت نمازوں کی پابندی نہیں کرتے لیکن پانچ بقت شراب ضرور بھی کرتے اللہ 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 حرام کاری غزہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے دیوانوں وہاں سے پاک کی ذات ہے وہاں سے پاک کی ذات سے آپ نے اللہ حضرت کبیرہ جلسہ سے جائے وہاں سے پاک کی ذات ہے حضور حضرت وہاں سے پاک کی بارگاہ میں آپ کے مرید تھے آپ کے خادم تھے ان کا نام تھا شیخ بارکی مجھے ایسا لگ رہا ہے سارے لوگ سو گئے اگر نہیں سوئے ہوں تو دونوں آپ تمامی حضرات آگے سے لے گے پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک ایک بائی کی سب اس کو دیکھنے لگے میں پندرہ میں اٹھ سے تقریح کر رہا ہوں کوئی مجھے نہیں دیکھا سارے حضرات بولیں عشق محبت عالی حضرت شاید کے گیارہ یا بارہ سب چادروں میں ہاتھ ڈال کے بات اور ابھی یہی ہوتے تو سب کے ہاتھوں میں بندے ہوتے بولیں عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت کے نام لیتے رہا کرو کون تے شید بار کی تے حضر غوث آدم کی خدمت کیا کرتے تھے بیس سال تک بڑی توجہ سے سننا وہ سے پاک کے مریدوں کو بیس سال تک وہ سے پاک کی بارگاہ میں جو کنوا تھا اس سے پانی پلاتے رہے کتنی سال تک بیس سال تک وہ سے پاک کے مریدوں کو پانی پلاتے رہے ایک دن سوچا بیس سال تک پانی پلاتا رہا اللہ حضرت کبیرہ ابھی تک کسی نے مجھے جانا نہیں کوئی مجھے جانتا نہیں ہے کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے چلو بغداد سے نکل کر مدینے میں جایا جائے عشق سبحان اللہ آپ جائیں گے مدینہ آپ جائیں گے مدینہ انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلائے گا اللہ آلہ حضرت کبیرہ حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو جو مدینہ دیکھ لیں اس کی قسمت کی مراج ہو جائے سوچا کہ بغداد میں کوئی جانتا نہیں چلو مدینہ چلا جائے اللہ حق پر کبیرہ سرکارِ آلہ حضرت سے اجازت لی ہے دور آلہ حضرت سے اجازت لینے کے بعد شہد بارکی نکلیں ہیں آپ جب بغداد جائیں گے انشاءاللہ بغداد سے نکل کر ایک جگہ پڑتی ہے جس کو باکوبہ کہتے ہیں شہد بارکی باکوبہ پہنچے باکوبہ میں شہد بارکی کی ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی نہ شہد بارکی اس کو جانتے تھے نہ وہ شہد بارکی کو جانتا تھا جو سے میری بات کو سننا تب ہی بات سمجھ میں آئے گی نہ وہ شہد بارکی کو جانتے تھے باکوبہ میں ملاقات ہوئی شہد بارکی نے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں میں مدینہ المنورہ جا رہا ہوں کا اللہ وقت پر قبیرہ دونوں نے سوچا ساتھ میں سفر کیا جائے چلو ساتھ میں سنتے ہیں اللہ وقت پر قبیرہ دونوں ساتھ میں ہو گئے چلتے چلتے رات کا وقت ہوا بیدر حج کرنے جا رہے تھے اللہ اللہ رات کا وقت ہوتا ہے کھانے کا انتظام نہیں تھا کھانا ساتھ میں نہیں تھا شہد بارکی نے ان سے کہا شہد بارکی نے کہا میرے دوست بھوک لگی ہے میرے دوست بھوک لگی ہے کھانا کہاں سے آئے گا میرے دوست بھوک لگی ہے کہ تم ساتھ میں کھانا لے کر آئے ہو انہوں نے کہا شہد بارکی میں تو کھانا نہیں لیا لیکن ہاں کھانا کھانے کے لیے مانگا سکتا ہوں کھانا مانگا سکتا ہوں کھانا لائے نہیں ہو مانگا ہوگے کام سے کم مانگا سکتا ہوں آپ ہاں دھو کر آئے اللہ حب کبھی نہ شہد بارکی ہاں دھو کر آئے جب آپ ہاں دھو کر آئے دسترکان لگایا گیا اپنا رومان بچھایا اللہ اللہ شہد بارکی کے جو دوست تھے انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ اللہ شہد بارکی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں شہد سے اللہ پاک کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے دونوں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کر فارغ ہو گئے جب دوسرا دن ہوا تیسرے دوسرے دن پھر شہد بارکی نے کہا بھوگ لگی ہے انہوں نے پھر دعا کی کھانا غیب سے آ گیا اللہ حقوق پر کبیرہ تیسرا دن ہوا اللہ اللہ تیسرا دن جب تیسرا دن ہوا تیسرے دن پھر شہد بارکی نے کہا میرے دوست کھانا مگاؤ انہوں نے دعا کی کھانا آ گیا اللہ حقوق پر کبیرہ تین دن ہو گئے اب جب تین دن کھانے سے فارغ گھونے کے بعد چوتھا دن آتا ہے شہد بارکی کہتے ہیں میرے دوست کھانا مگاؤ ان کا دوست کہتا ہے شہد بارکی آج کھانا مگانے کا وقت میرا نہیں بلکہ کھانا مگانے کی باری آپ کی ہے بے شک بہت اچھا کھانا مگانے کی باری آپ کی ہے بلکہ آپ کی ہے اللہ اکبر کبھی ہا شاید بار کی سوچ میں پڑھ گئے یہ کیسے کھانا مگاتا تھا میں کیا کہوں یہ کھانے میں کیا کہتا تھا یہ دعا میں کیا کہتا تھا جو کھانا آتا تھا اللہ اکبر کبھی ہا شاید بار کی نے کہا کھانا کیسے مگایا جائے وہ اسے عظم کے مرید تھے وہاں سے آزم کے غلام تھے وہاں سے آزم کی خدمت خدمت کرتے تھے شاک بارکی نے کہا میرے دوست آپ بھی ہاتھ دو کر آئیں آج میں بھی کھانا مگا کر دیکھتا ہوں آپ بھی ہاتھ دو کر آئیں اللہ حک glut پر کبھی لا بغداز سے سوچ کر آئے تھے کوئی جانتا نہیں ہے بغداز سے سوچ کر آئے تھے کوئی پہچانتا نہیں ہے بغداز سے ہو کر آئے تھے ابھی تک بیس سال ہو گئے وہاں سے آزم کی بارگاہ پر وضو سے وضو لوگوں کو کناتا رہا لوگوں کا پانی پلاتا رہا لوگوں کے کام میں آتا رہا کوئی جاننے والا نہیں تھا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا اللہ اگر پر کبھی رہا شاید بارکی نے کہا آپ بھی ہاتھ دو کر آئے وہ بھی ہاتھ دو کر آئے شاید بارکی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اللہ وہ دعا کرتے تھے تو اینک کے لیے کھانا آتا تھا شاید بارکی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو اللہ پاک نے دونوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرت اللہ مولانا عامر رضا صاحب حضرت اللہ مولانا عامر رضا صاحب نارے تکبیر نارے رسالت بہت اچھا حضرت اللہ پاک نے دونوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیا اللہ اھENTS یہ کیا معاملہ ہے اللہ ! شہد بار کی مگائیں تو دو کہے لیے آتا ہے شہد بار کی کے دوست نے کہا شہد بار کی نے اپنے دوست سے پوچھا اے میرے شہد بار کی کے دوست نے کہا اے میرے دوست تم نے کیا کہہ کر کھانا مگایا تھا دعا میں کیا کہا تھا میں مگاتا تھا تو ایک کے لیے آتا تھا تم نے کیا کہا شاید بار کی کہتے ہیں میں کیا کہتا میں نے تو یہ کہا تھا جس کے صدقے میں میرا دوست کھانا مگاتا ہے اس کے صدقے میں تُو مجھے کھانا آتا کرتا جس کے صدقے میں میرا دوست مگاتا ہے اسی کے صدقے میں تُو بھی مجھے کھانا آتا کرتے اب دوست کس کے صدقے میں مگاتا تھا شاید بار کی سوچ کر چلے تھے کوئی جانتا نہیں ہے کوئی پہچانتا نہیں ہے قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کا غوث خرید لیتا ہے اللہ قبیرہ جو غوث کا ہوتا ہے میرا غوث اس کا ہوتا ہے اے شک بہت بہت جو غوث کا ہوتا ہے شاید بار کی کھانے لگے میں نے تو یہی کہا تھا اللہ جس کے صدقے میں یہ کھانا مگاتا ہے اس کے صدقے میں تم نے کھانا عطا کر دے جب شاید بار کی اٹھنے لگے انہوں نے ہاتھ پکڑا جب وہ اٹھنے لگے شاید بار کی نے ہاتھ پکڑا کہا بیٹھو مجھ سے تو پوچھ لیا کہ کس کے صدقے میں مگاتا ہوں اب تم بتاؤ تم کس کے صدقے میں مگاتا ہوں مجھ سے تو پوچھ لیا کہ میں کس کے صدقے میں مگاتا ہوں مجھے تم بتاؤ تم کس کے صدقے میں مگایا کرتے تھے انہوں نے کہا میں کس کے صدقے میں مگاتا ہوں میں تو بس میں نے ہاتھ اگھائی تے دعا کرتی اور اللہ کی رضا پر بھروسہ کرتے تھے یہ کہا تھا پرپردگار اس کے صدقے میں کھانا عطا کر دے جو بیس سال سے غوث آدم کے مریدوں کو مضوح کرا رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا یا اللہ اس کے صدقے میں کھانا عطا کر دے جو بیس سال سے غوث آدم کے مریدوں کو مضوح کرا رہا ہے شاہد بارکی نے اتنا سنا مچھل کے بولے سبان اللہ شاہد بارکی نے اتنا سنا مچھل گئے اللہ حقیقت کبیرہ کھڑے تھے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کشیفار کی کہاں جا رہے تھے کہاں مدینہ کہاں جانے کا پلان کہاں ہے کہاں پغدہ جاؤں گا کہاں کیوں کہاں جس کے صدقے میں دو خانہ مگادہ تھا وہ قریہ نہیں عطل قاتل کا غلام میں ہوں اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 جب انہوں نے اتنا سنا جانے لگے شیخ بارکی کا دوست تھا بڑا پیادا جملہ شیخ بارکی کا دوست تھا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ آ لیا کہاں شیخ بارکی جب مرید کا یہ عالم ہے تو تمہارے پیر کا آدم کیا ہو کہاں اوت اچھا کہ یہ عالم ہے تو پیر کے جس کے صدقے میں لوگ کھانا مگائیں تو اس کے پیر کا آدم کیا ہو اے شخص سبحان اللہ پیر پیر الاسانی محبوب سبحانی میں قادری ہوں شکر ہے رب قدر میں قادری میں کسی فلمشتہار کا غلام نہیں میں کسی اللہ حکم پر کبیرہ ہیرو کا غلام نہیں میں کسی نچنیے کا غلام نہیں میں کسی ٹانسر کا غلام نہیں میں کسی شراب پینے والے کا غلام نہیں میں کسی زانی کا غلام نہیں میں چھوڑی کرنے والے کا غلام نہیں میں پتکاری مکاری زناکاری حرامکاری سیاہ کاری کرنے والے کا غلام نہیں ہی چھک سبحان اللہ بہت اچھا میں قادری ہوں شکرہ رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیرانے پیرد یہ اس پیر قدامن ہاتھ میں ہے کہ جس کی بارگاہ میں چور آتا ہے وہ چور کو بھی عبدال بنا دیتا ہے میرا پیر تو ایسا ہے چور پر بھی نگاہ ڈال دے تو اس کو بھی ولی بنا دیا کرتا ہے یہی غصی آزم ہے ٹیپو سلطان کتنے چرچیں دے ٹیپو سلطان کی انگریز جب تک ٹیپو سلطان رہے انگریز میں تب تک یہ نہیں کہ ہندوستان ہمارا ہے جب تک ٹیپو سلطان خیات رہے کسی انگریز نے کہا یہ انڈیا ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے اس لیے کہ ٹیپو سلطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی اللہ کو اکبر قبیلہ ٹیپو سلطان بھی میری اور آپ کی طرح میرے اور آپ کی دو ہاتھ اور پیر ٹیپو سلطان کے بھی دو ہاتھ ٹیپو سلطان بھی ایک مو سے بولتے تھے دو آنکھوں سے دیکھتے تھے ٹیپو سلطان میں اتنی طاقت کہاں سے آئی ٹیپو سلطان میں اتنی قوت و طوان آئی اور کیپیٹریڈی کہاں سے آئی پتا چلا ٹیپو سلطان کی جو تلوار تھی اس تلوار پر کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ بغداد کے تاجدار کا نام لکھا ہوا تھا یہ شخص سبحان ہے ٹیپو سلطان طاقت کہاں سے آئی حضرت ٹیپو سلطان کی تلوار پر لکھا ہوا تھا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شعل اللہ مدرب اس عظم کے نام ٹیپو سلطان کی تلوار پر لکھا ہوا تھا اللہ اتنی طاقت ایسے ایسے ہیرے ہمارے پاس آپ پھر بھی ہمارے اور آپ کا یہ عالم ہے کہ نمازیں چھوڑتے ہیں شراب کے قریب جاتے ہیں حرامکاری کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں مکاری کرتے ہیں سناکاری کرتے ہیں ارے تمہیں تو یہ کہنا چاہیئے تھا نہ ہتیار سے نہ باروت کے بھیروں سے ملتا ہے سکونِ دل ترے جربار کے بھیروں سے ملتا ہے کسی گیتل کی دھمکی سے بیا ہمدرہ نہیں کرتے ہمارا سلزلہ اسلام کے شرط ملتا ہے ہمارا سلسلہ اسلام کے شوروں سے ملتا ہے میں بداردہ گوہ سے پاک کی بارگاہ میں چور آتا ہے گوہ سے پاک اس کو بھی ولی بنا دیا کرتے ہیں ایک چور آتا ہے سرکار حسن پاک کی بارگاہ میں ایک چور آتا ہے سرکار حسن پاک کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا حضور آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں حضور آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں خجرت آپ کے قریبے قریبگر لگتا ہے اتنا شور وہاں بھی نہیں ہوتا گا جتنا شور یہاں پر ہو رہا ہوا جی exam بھائی بتاؤ لگ رہا ہی جلتا کوئی بھی بتا کوئی بھی کہہ دے کہہ دے گا کوئی اس کو کہہ دے گا کوئی جلسہ دو وہاں پر باتیں کر رہے ہیں چار وہاں پر باتیں کر رہے ہیں اللہ پاک ادارہ کیا فرمائے سنیں نہ سنیں آپ حضرات آپ کی مرضی بس میں زوجت ذکر کر رہا ہوں اس کو میرا غور سماعت فرمالے آیا ایک چور کہہ لگا حضور آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں سرکاری غور سپاک نے فرمایا میں ہوں ہی مرید کرنے کے لیے حضور مرید کرنے کہنے لگا مرید تو ہوں گا آپ سے لیکن میری دو شرطیں سرکار غور سپاک نے فرمایا کیا شرطیں سے بھی بتا کہنے لگا ایک شرط یہ ہے کہ چوری کرتا ہوں بڑا ایماندار تھا بتا دیا ایک چوری کرتا ہوں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا غور سپاک نے فرمایا اچھا دوسری شرط کہہ نماز کی پابند نہیں کرتا ہوں نماز نہیں پڑنے گا سرکار غور سپاک نے فرمایا دونوں شرطیں شریعت کے خلافے میں مرید نہیں کروں گا میں مرید نہیں کروں گا کہہ لگا حضور مرید کرنے بڑا بڑی زد کرنے لگا بڑا اسرار کرنے لگا سرکار غور سپاک نے فرمایا میں دونوں شرطیں شریعت کے خلافے مرید نہیں کروں گا لیکن غوث تو غوث تھا جی سبان اللہ غور سپاک نے فرمایا سرکار غور سپاک نے فرمایا مرید نہیں کروں گا بڑی زد کرنے لگا حضور آپ کے دربار کہ کوئی کھال ہی نہیں جاتا ہے مرید کرنے سرکار غوثی آدم نے فرمایا اچھا اگر تو مرید ہونا چاہتا تو ایک شرط میری بھی ہے میری بھی ہے کہنے لگا حضور آپ کی کیا شرط ہے سرکار غوثی پاک نے فرمایا جس وقت آزان کا وقت ہوگا تو اس وقت آزان پڑھے گا ایش سبحان اللہ جس وقت آزان کا وقت ہوگا تو اس وقت آزان پڑھے گا اللہ حقوق پر کبھی رات دی اس نے سوچا حلقے میں اللہ اللہ حلقے میں سودا ہو گیا اس نے سوچا حضان کی بات ہے حضان تو کبھی بھی پر دوں گا دو منٹ کا کام ہے حضان پر دوں گا حلقے میں لے لگا اس نے اس نے کا حضور مرید فرمایا حضان تو پڑھے گا سرکار غوثی آدم نے مرید فرمایا مرید ہو کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا گھر میں پہنچنے کے بعد جب اپنے گھر پہنچا سب سے پہلے جا کر اس نے حضان پڑھی جی سبان اللہ سبان اللہ اس نے حضان پڑھی جب سب سے پہلے اس نے حضان پڑھی اس کی بھی حیرت میں چور اور حضان آج کے چور وہ سپاک کا نام تک نہیں لیتے حضانیں کیا پڑھیں گے یہ شراب پینے والے یہ زنا کرنے والے یہ حرامکاری بدکاری مکہ مکاری کرنے والے یہ سکتہ لگانے والے سٹو یہ سکتہ لگانے سے فرصت ہو شراب پینے سے فرصت ہو حرامکاری کرنے سے فرصت ملے گی تب جا کر غوث پاک کا نام لے جی جی ورنہ ان کی قسمتوں میں سرکار غوثی آزم شراب پینے ہے شراب پینے ہے غوثی آزم کا نام لینا نہیں حرامکاری کرنا ہے سرکار غوثی آزم کا نام لینا نہیں گھر پر پہنچا گھر پر پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا سب سے پہلے آزان پڑھی سب سے پہلے اس نے آزان پڑھی اس کی بی بھی حیرت میں چوری کرنے والا آج آزان کیسے پل سے لگا ارہ یہ بارگاہ غوث کی ہے شراب پینے والا اگر غوث کی بارگاہ میں چلا جائے چوری کرنے والا اگر غوثی آزم کی بارگاہ میں چلا جائے تو میرا غوث اس پر بھی نگاہ ملایت ڈال کر بلی بنا دیا چور آزان پڑھنے لگا فجر کی بلی لوہر کی بلی اثر کی بلی مغرب کی بلی شاہ کی بلی دو تین دن تک لگتا آزان پڑھتا رہا اس کی بی بی سوچ میں پڑھ گی آج اس کو کیا ہوگیا چوری کرنے جاتا تھا کبھی اللہ کا گھر نہیں دیکھا آج آزان پڑھنے لگا کبھی اللہ کے گھر نہیں گئے آج آزان کیسے پڑھنے لگا اس کی بی بی اس کے پاس پہنچی اس کی بی بی نے کہا اوہ میاں آزانی پڑھتے رہوگے یا نماز بھی پڑھوگے آزان پڑھتا تھا نماز کی بات نہیں ہے صرف آزان پڑھنے کی بات ہوئی ہے اس کی بیبی نے کہا اچھا آزان پڑھتے رہو گے تو کچھ کماؤ گے بھی کمانے کا مطلب چوری کر کے بھی لاؤ گے کہ پیٹ بھرے دین چار دن سے چوری کرنے نہیں گئے ہو کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا دین چار دن کے لیے کچھ ہے نہیں گھر میں سب ختم ہو گیا اس نے سوچا کافی دن ہوگا میں چوری بھی نہیں کی کچھ کمائیا بھی نہیں کھایا کہاں سے جائے گا اس نے سوچا کہ عشاء کی آزان پڑھ کے چوری کرنے جاؤں گا جی عشاء کی آزان پڑھ کے چوری کرنے جاؤں گا اور چوری کر کے آکے فجر کی آزان پڑھوں گا چوری کر کے آکے فجر کی آزان پڑھوں گا اللہ اکبر قبیرہ پہنچا اٹھائیے عشاء کی آزان پڑھی عشاء کی آزان پڑھنے کے بعد بغداد کے کمیر آدمی کے گھر پہنچ گیا اس کے کمرے میں پہنچا کمرے میں پہنچنے کے بعد دیکھا اکتفاق سے ایک اچھے گھر میں پہنچ گیا تھا ایک اچھے سونے کی مالک اور پیسے کی مالک کے گھر میں پہنچ گیا تھا جب وہاں پہنچا چھوٹی چوری کرنے کرا دا تھا اب بڑی کا بننی ہے زیادہ پیسہ ملے گا اور زیادہ سونا ملے گا تھوڑا تھوڑا اکٹا کر کے اکٹا کرتا رہا مال جمع کیا مال جمع کرتا رہا ہلکی مال جمع کیا زیادہ پیسہ ملے گا زیادہ ملے گا اور اپنے کاندے پر اس مال کو نکلا پوری راہ چوری کرتا رہا چوری کرتے کرتے جب اس کے گھر سے نکلا اسی کے گھر میں جس کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا اسی کے گھر میں فجر کی ازان کا وقت ہو گیا اسی کے گھر میں فجر کی ازان کا وقت ہو گیا اب وعدہ غوثی آزم سے کیا تھا ازان پرنے کا وعدہ سرکار غوثی پاک سے کیا تھا جب ازان کا وقت ہوا کہا اگر یہاں سے نکلا تو وعدہ ٹوٹے گا اسی کے گھر میں ازان پرنے لگا چوری کرنے آیا تھا ازان پرنے لگا آیا کس کی بارگاہ سے دغوثی آزم کی بارگاہ سے اس بارگاہ سے آیا تھا جس بارگاہ میں چوروں کو ولی بنایا جاتا ہے ازان پرنے لگا اب جس کے گھر میں چوری کرنے آیا اس کے گھر میں ازان پرنے لگا جب اس کے گھر میں ازان پرنے لگا جب اس کے گھر میں ازان پرنے لگا جزاک اللہ جب اس کے گھر میں ازان پرنے جائے اور چور ہی ازان پرنے لگا گھر والے اس کا کیا حال کریں گے بے شک چوری کرنے کے اعزان پڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ گھر والے اڑ گئے کچھ ادھر تھے کچھ اس طرح بولے سبحان اللہ کچھ اس طرح تھے کچھ اس طرح تھے اللہ جب اس نے دیکھا سب اٹھ گئے یہ درنے لگا یہ گھبرانے لگا پریشان ہونے لگا اس نے اعزان پڑھ کے وہی پر دو رکعات کی نیت اعزان پڑھ کے وہی پر دو رکعات کی نیت کر لی اللہ خلق پر قبیرہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے سے بچ جاؤں جب اس نے نیت کی اور نماز آدھا کرنے کے بعد نماز پورے کی سلام پھیرا دیکھتا ہے کچھ لوگ ادھر کھنے سب بنا کر کچھ لوگ ادھر کھنے سب بنا کر اب جب اس نے نماز کی پیچھے سے ایک شخص بولا حضور اگر آپ کی اجازت دو تو تکبیر کہی جائے چور حضور آپ کی اجازت دو تو تکبیر کہی جائے یہاں پر سارے عیمہ حضورات ہیں اور علماء اکرام دوسرے بھی ہیں یہ حضورات امامت کرتے ہیں یہ آپ کے سروں کے تاج ہیں ان کی عزت کیا کرو قسم خدا کی یہ آپ کے حق میں دعا کریں گے آپ کی دعا بعد میں قبول ہوگی پہلے آپ کے اماموں کی دعا کریں گے لیکن یہ تو معاملہ کچھ اور ہے امام کو امام نہیں بلکہ نوکر سمجھا جاتا ہے امام کو امام نہیں بلکہ یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے امام امام نہیں ہوتا چھہزار روپہ دے رہیں پانچ ہزار روپہ دے رہیں آٹھ ہزار روپہ دے رہیں جو کام ہو لے لو اگر بی بی سے لالا ہو جائے بڑھ لڑائی ہو جائے امام پر غصہ بھائی سے لڑائی ہو جائے امام پر غصہ باپ سے لڑائی ہو جائے امام پر غصہ ارے قسم پیدا کرنے والے رب کا باقی امام کسی کے باپ کا غلام نہیں رسول پاک کا غلام امام رسول کا غلام ہوتا ہے سرو کا تاجہ عزت کیا کرو کہا حضور اجازت ہو تو تکبیر کہوں چور چور نے پیچھے مون کے دیکھا پاگل ہوئے ہو کیا میں چوری کرنے آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہو تکبیر کہی جائے کہا حضور نہیں آپ چوری کرنے نہیں بھلا چور بھی یہ کہے گا میں چوری کرنے آیا تھا آپ تو اپنی ولایت کو چوری کا نام لے کر چھپا رہے ہیں اپنی ولایت کو چوری کا نام لے کر چھپا رہے ہیں کہا نہیں سچ میں چوری کرنے آیا تھا اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھو تمہارا سامان رکھا ہے جب ازان کا وقت ہوا وہاں سے آزم سے بات ہوئی تھی کہ جب ازان کا وقت ہوگا جس جگہ ہوگا وہی پر ازان پڑھوں میں چوری کرنے آیا تھا پوری رات نگل گئی فجر کی ازان کا وقت ہو گیا تمہارے گھر میں ہوا تو یہاں پر ازان پڑھی وہاں سے آزم تبادہ تھا اگر یقین نہیں ہوتا ہے چلو سامان وہ رکھا ہے لوگوں نے کہا نہیں حضور سمان تو رکھ دیا ہوگا کسی نے آپ اللہ کے ولی ہیں سمان دھمان دیا ہوگا کسی نے آپ اللہ کے ولی ہیں کہ لگانے چوری کرنے آیا تھا اللہ حقوق پر قبیرہ بلی زد کی لوگوں نے کہا حضور تقبیر کہیں جائے تقبیر کہیں جائے اُس نے کہا چلو تقبیر کہو لوگوں نے تقبیر کہیں اور چور نے نماز پڑھائی اے شخص سبحان اللہ بہت اچھا لوگوں نے تقبیر کہیں چور نے نماز پڑھائی اللہ کو اکبر قبیرہ جب اس نے نماز پڑھائی اب بارگاہ غوث عظم کی وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں اب یہ چور بن کر گیا تھا اب امام بن گیا ہے ایشک امام بن گیا جب اس نے سلام بھی رہا نماز پوری کرنے کے بعد لوگ کو اس کے پیر چومے کوئی ہاں چومے حضور آپ کو کسی نے بلائے بھی بغیر بلائے آپ ہمارے گھر میں نماز عدا کرنے کے لیے آگئے کوئی پیر چومے کوئی ہاں چومے اللہ کو اکبرہ لوگوں سے منع کرتے کرتے پریشان ہو گیا کسی سے کہتا ہاتھ مچوں میں چور ہوں کسی سے کہتا پیر مچوں میں چور ہوں کسی سے کہتا پیشانے کو میں چور ہوں چوری کرنے آیا تھا میرا پیشہ چوری کرنا ہے میرا کا چوری کرنا ہے قسم پیدا کرنے والے رب بیقہ پا unchecked جب لوگوں نے نہیں مانا اس نے بغداد کی درم نو کیا اور کہا مان گیا عبدالقادر مان گیا مان گیا عبدالقادر مان گیا ابھی تک سناتا چور آتا ہے آج خود پر دیکھ بھی لیا ہے خود پر دیکھ لیا کہ چوروں کو ولی مناتے ہیں یہ غوث پاک کی ذات ہے اللہ کو اکبر کبیرہ ہاں جوڑ کر کرنے لگا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حضور میں آج کے بعد چوری کروں گا اور میں آج کے بعد نمازیں چھوڑوں گا اور بس دیر کی اور کوئی ترسمات کریں آپ یہاں پر آئیں آپ نے جلسہ سجایا ہے وہ چور تھا آپ تو چور نہیں ہیں وہ چور تھا آپ چور نہیں ہیں لیکن ہاں نمازیں ضرور چھوڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے آپ ہی میں سے پتہ نہیں کتنے ہیں جو بے نمازی ہیں حق بات ہے ہے کہ نہیں بے نمازی کتنے آپ میں سے جو بے نمازی ہیں اللہ کو اکبر کبیرہ اور یہ آپ کا نہیں بلکہ پوری قوم مسلم کا حال ہے لوگ نماز چھوڑنے کے ساتھ شراب بھی پینے لگے پھر ستہ لگا کر ستوری بھی بن گئے ابھی تک سنی کہلاتے تھے ابھی تک قادری کہلاتے تھے انفی رضبی برائل بھی کہلاتے تھے اب نہ قادری کہلاتے ہیں نہ رضبی کہلاتے ہیں نہ سنی کہلاتے ہیں بلکہ شراب بھی کہلاتے ہیں اور کتنے برے ہیں وہ لوگ کتنے گندے ہیں وہ لوگ جن کو لوگ قادری نہیں کہتے راضو بھی نہیں کہتے انافی نہیں کہتے پرائل بھی نہیں کہتے سننی نہیں کہتے بھلکہ شرابی کہا کر شرابی کا مل گیا ان کو سوچے وہ ذرا سوچے ذرا اللہ علیہ وبرکبیرہ کہ تمہیں دنیا میں جب شرابی کہہ کر بلایا جا رہا ہے پھر سوچو قبر میں تمہارا حال کیا ہوگا خواست پاک کے غلام شراب نہیں پیا کرتے عبدالقادر کے غلام بدکاری نہیں کیا کرتے عبدالقادر کے غلام حرامکاری نہیں کیا کرتے عبدالقادر کے غلاموں کے نصیب میں شراب پینا نہیں بلکہ آپ زمزم پینا ہے یہ شخص بھارا عبدالقادر کے غلام میں بلکہ آخری بات بتاؤں یہ غوثی آزم کے غلام ہے گیار بھی شریف کیا کرتے تھے اتنی گیار بھی کرتے تھے اللہ علیہ وبرکبیرہ پہلے جب آپ غریب تھے ایک گلاس پانی پر فاتحہ لگ باتے تھے اللہ اگر پر کبیرہ آج کل تو لوگوں نے یہ سوچ کر رکھا ہے کیا سوچ کر رکھا ہے کہ نیاز ہوگی تو پورے گاؤں کی دعوت کی جائے گی تب ہی نیاز ہوگی نیاز ہوگی بڑا سا اسٹیج لگے جائے گا ہزار دو ہزار لوگ کھٹے کیے جائیں گے تب ہی نیاز ہوگی ارے تو نیاز کرنا چاہتا ہے اسالے سراب کرنا چاہتا ہے وہ اسے پاک کی دعوت کرنا چاہتا ہے سچے دل سے پانچو وقت کا نماز ہی بنتا جاہاں دعا کرے گا وہی وہ اسے آزم کی نیاز ہوگا ہے اے شک سبحان اللہ نے بہت 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 تو ہزار ہزار وار نیاز کر اور نماز چھوڑ جہاں دے کونسا مفتی تری نیازوں کو قبول کرواتا ہے جس خوصے آزم میں نمازوں کی آپ کو ہدایت دی جس خوصے پاک نے فرمائے نمازیں پڑھو اللہ اللہ نانا کی امت کو سمجھایا وہی لوگ نماز نہیں پڑھتے حرام کاری کرتے ایک شخص تھا گیار بھی کرتا تھا اتنی گیار بھی کرتا تھا اللہ حقوق برکبی رہا کہ لوگ دیکھتے تھے غریب تھا گیار بھی کرتے 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 اللہ حقوق برکبی رہا ایک وقت تھا کہ اس نے کسی کی دعوت نہیں کی ایک گلاس پانی پر فاتحہ پڑھ کر نیاز کروائی ہلکے 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 نیاز کرتا رہا غوثے پاک کی نیاز کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا ہر گیار بھی پر سرکار غوثے پاک کی نیاز کرتا تھا جب غوثے آدم کی نیاز کرتا تھا ہر گیار بھی پر اس کے دروازے پر اللہ حقوق برکبی رہا لوگوں کا جب میں غفیر لگ جاتا تھا لوگوں کی بھیل لگ جاتی تھی جب وہ غوثے پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا تھا خراج عقیدت پیش کرتا تھا سرکارِ غوثِ پاک کی بارگاہ میں نظر آئینِ حقیدت پیش کرتا تھا قیار بھی شریف کیا کرتا تھا ارے میں آپ کو بتا دوں جو غوثِ عظم کی قیار بھی کرتا ہے اور نمازوں کی پاوندی کرتا ہے یہاں بھی کامیاب ہوگا میدانِ مہشن میں بھی کامیاب ہوگا مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی کامیاب ہوگا اے شک نعرِ تقبیل نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرت علامہ مولانا آمیر رضا صاحب قبلہ نعرِ تقبیل نعرِ حسالت بہت اچھا ایک دن وہ غیر مسلم تھا اس کے پاس گیا اس کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا تو کیا کرتا ہے کہ تیرے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے تیرے گھر کے سامنے لوگ ہی لوگ ہی کرتا ہوتے ہیں اور لوگ کھانا کھاتے ہیں اس نے کہا میں اپنے بڑے پھیل کی نیاز کرتا ہوں اس نے کہا میں نے بتایا نا آپ کو غوثِ باق فرماتی ہے جو میرا بندہ اس شامی میرا نام لیتا ہے میں مغرب میں اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں جو اندہ اس شامی میرا نام لیتا ہے میں مغرب میں اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں یہ غوثِ آزم کا پاور اور طاقت ہے اللہ نے یہ طاقت دیا سرکار غوثِ آزم کو اس نے کہا اس نے کہا تو کیا کرتا ہے کیا گیار بھی کرتا ہوں بڑے پیل کی کہا اچھا کس کو کس کو کھلاتا ہے کہ غوثِ آزم کے مریدوں کو کھانا کھلاتا ہوں لوگ کیا کھانا کہتے ہیں کہ کھاتا ہوں اس نے کہا اچھا میں کر کے دیکھوں اس نے کہا میں کر کے دیکھوں انہوں نے کہا ہاں کر سکتا ہے یہ غوث پاک کی نیاز ہے یہ غوث پاک کی شان ہے یہ غوث پاک کا مرتبہ ہے ہاں میں نیاز کر سکتا ہوں انہوں نے کہا ہاں میں نیاز کر سکتا ہوں سرکار غوث پاک کی نیاز ہے نون مسلم تھا غین مسلم تھا کا غوث کی نیاز کیلئے کسی کو منع رہی ہے ان کی بارگاہ میں اپنے تو اپنے غیروں کو بھی دیا جاتا ہے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی نبازا جاتا ہے میرا غوث تو وہ ہے جو اپنے تو اپنے اپنے آئے ان کو بھی دیتا ہے غیر آئے ان کو بھی دیا کرتا ہے تب ہی ہم کہتے ہیں کلمہ پر پر کر آفیز قرآن ہو گئے بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے تیرا دامن آتوں میں آتے ہی یہ حوث اعظم فقیر چوتھے وقت کے سلطان اوپنے تمامی حضرات سے میری گزاری شہر آپ حضرات کا جانا ہے آپ حضرات بھیرنا لگا ہے وہ کمیٹی والوں کا کام ہے وہ کر لیں گے کیوں جلسے کا محل ہو گیا آپ بیٹھ جائیے سارے لوگوں کا کام بہا پر نہیں ہے بس ایک یا دو لوگ کا کام ہے وہ جا چکے ہیں واقعی لوگ جلسہ سنے اپنے جلسے میں کوئی انتشار پیدا کر رہے ہیں اس میں پیسہ خرچا ہوا ہے اس پیسے کو زائے نہ جانے دیں آپ بیٹھیں اگر آواز کم کرنے کی بات ہے تو آواز بھی کم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ جلسہ کسی اور کا نہیں بڑے پیر گوثے پاک کا ہے اور یاد رکھیں میرے گوثے پاک فرماتے ہیں جب جلسہ تو اسی وقت قبول اور کامیاب ہو جاتا ہے جب جلسہ کرانے والے لوگ جلسہ کرانے کی اپنے دل میں ٹھان لیا کرتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے ان کے فورا بعد انشاءاللہ تاہر رضا رامپوری کے کلام ہمیں اور آپ کو سننا ہے سیدنا و مولانا محمد واری مسلم صلو علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اس نے کہا اس نے کہا تو بھی بڑے پیر کی نیاز کرتا ہے بڑے پیر کی بارگاہ میں غیر تو غیر اپنے تو اپنے غیر بھی خراجی عقیرت پیرش کرتے ہیں کہا تو کر تجھے کوئی منع نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھر پر گیا گھر پر جانے کے بعد اپنی بی بی سے کہا ہم میں ہر گیارہ تاریخ کو ایک بڑے پیر صلو علیہ السلام 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 علیہ الس عقیدت پیش کرتا تھا ہر گیارہ تاریخ کو خوصے پاک کی بارگاہ میں نیاز لگوایا کرتا تھا خوصے پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا تھا کھانا بناتا تھا لوگوں کو کھلاتا تھا اللہ اللہ ہلکے ہلکے گیار بھی کرتا رہا ہلکے ہلکے جب گیار بھی کرنے لگا ایک وقت آیا مرنے کا اس کو موت آگئی اس کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد جو اس کے گھر والے تھے اس کے گاؤں والے تھے اس کے کھاندان والے تھے اپنے رسم و رواج کے جرکے اس کو سجایا اس کو نہلایا اور اس کی میجت کو اللہ حکل پر کبھی آ اس کے شمشان گھاک لے کر پہنچے اور اس کا جنازہ تیار کیا گیا آگ لگانے کی باری آئی لوگ اس کو آگ لگانے لگے اللہ حکل پر کبھی آ لیکن آگ لگنے کا نام نہیں لے رہی تھی لوگ اس کو جلانے لگے لیکن جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی لوگ اس کو جلانے لگے لیکن آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی اللہ خود پر قبیرہ لوگوں نے سوچا یہ کیا مادرہ ہے یہ کیا واقعہ ہے ہلکے ہلکے بعد بستی میں آئی بستی میں آ کر بعد وہ شخص تک پہچی جس نے گیاروی کا مشورہ دیا تھا اس نے کہا کہ اس کو آگ کیوں نہیں پکڑ رہی ہے اس میں آگ کیوں نہیں لگ رہی لوگ آگ جلانا چاہتے ہیں آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی اس کا پدن نہیں جل رہا ہے اس نے کہا تھا اس کی وجہ بتاؤں جب اس نے گیاروی کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کے خواب میں بغداد والا آیا تھا بغداد والے نے اپنا جلوہ بھی دکھایا تھا اور نبی کا کلمہ بھی پڑھایا تھا شخص بان اللہ بغداد والے نے اپنا جلوہ بھی دکھایا تھا اور نبی کا کلمہ بھی پڑھایا تھا یہ شان بغداد والے کی ہوتی ہے جس کو عبدالقادر سے نزبت ہو جائے اس کو دنیا کی آگ تو کیا ہے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی اللہ سے دعا ہے پربردگارِ عالم مجھے اور آپ کو سرکارِ غصے آزم سے سچی اور پکی معبت کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے